ایرانین صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر جو ہے جو کروستان سے واپس سبریز آ رہا تھا اور اس میں ان کے ساتھ وزیر داخلہ بھی سوار تھے یہ اور ساتھ میں گورنر بھی موجود تھے تو یہ رستے میں جو ہے ایک جگہ جہاں پر موسم خراب بتایا جا رہا ہے وہاں کل حادثے کا شکار ہوا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر حادثے میں سب کے سب جتنے بھی لوگ اس میں سوار سے وہ جاں بھاگو گئے تین ہیلیکاپٹرز تھے اور تینوں ہیلیکاپٹرز میں سے دو سے رابطہ منکتہ ہوا اور یہ ہیلیکاپٹر جو ہے یہ حادثے کا شکار ہوا جس میں تمام قیادت موجود تھی بشمول ابراہیم رئیسی کے اور ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا لیکن یہ اگر صرف حادثہ ہے تو بہت اندوہناک ہے لیکن اگر یہ حادثہ نہیں ہے تو کچھ جو پولیٹکس نظر آ رہی ہے اس میں ابراہیم رئیسی بطور ایرانی صدر بہت انوارڈ تھے مختلف چیتوں میں جو کہ وہ فلسطین کے حمایت میں بولتے تھے اور سارا کچھ یعنی انٹرنیشنل پولیٹکس میں بہت اہم کردار تھا اور اس واقعے کے بعد انیس سو اٹھاسی میں جو جنرل 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 حق کے ہیلیکاپٹر کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے بالکل اگزیکلی وہی واقعہ جو ہے وہ دوبارہ سے رمائنڈ ہو رہا ہے تو بہت افسوسناک واقعہ ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں جو تحقیقات ہوں گی اس سے جن کشافات ہوں گے اس سے پتا چلے گا کہ اصل واقعہ کیا تھا کیا یہ واقعی ایک حادثہ تھا یا یہ ایک حادثہ نہیں تھا اور ابراہیم رئیسی جو 63 سال کے عمر میں اور ساتھ میں وزیرت خارجہ اور گورنر اس سیاسی قیادت اس میں جو گئی ہے کیا یہ واقعی ایک حادثہ تھا یا نہیں